ہیلو ساتھیوں نمسکار سواغتہ آپ کا ہرے یوٹیوب چینل ستیم سٹینو کلاسے سورتگڑ سے تو دیکھیں بھی آج اپنے بات کرنے والے ہیں کہ جب اپنے سکل ٹیسٹ ہوگا اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے جب ہندی نواد کریں گے اس میں کن کن چیزوں کی موسٹلی گلتیاں آپ کی آئے گی اگر آپ ان چیزوں کو ابھی سے ہی دھیان میں رکھو گے اور ابھی سے ان پہ کام کرنا سرو کر دو گے تو آگے آپ کے سکل ٹیسٹ میں کوئی دکت نہیں آئے گی اور سبھی کے موسٹلی جو میں آج آپ کو سامنے گلتیاں بتانے والا ہوں وہی گلتیاں سکل ٹیسٹ میں آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ آپ کے گلتیاں کیا ہے آ رہی ہو تو آج اپنے ان کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اپنے سکل ٹیسٹ ہے یا پھر آپ گھر پہ تیاری کر رہے ہو تو آپ کی کن کن گلتیاں کون کون سی آ رہی ہے اور ان پہ اپنے کو کام کیسے کرنا ہے اور کیسے ان کا دھیان رکھنے کے آگے بھوشے میں یا پھر آپ جب آر ایس مسس بھی کا سکل ٹیسٹ دینے جاؤ اس ٹائم یہ گلتیاں بار بار نہ دوہرائی جائیں تو ان کا بارے میں آج اپنے بات کریں گے تو چلیے بھئے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز اگر کوئی چینل پہ نئے آئے تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اینڈ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں چلیے بھئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں بھئے سب سے پہلی اور موسٹ ایمپورٹنٹ بات جو اپنے سکل ٹیسٹ کا جب انواد کریں گے یا اپنے گھر پہ جب تیاری کر رہے ہیں سکل کی تو سٹینوں کا جب انواد کرتے ہیں سب سے زیادہ گلتی یہ دیکھ لیجئے دیکھیں بھئے آؤٹلائن خود کی ہی سمجھ میں نہ آنا دیکھیں بھئے اپنے سٹینوں لکھتے ہیں اپنی ایسی آؤٹلائن بنا دیتے ہیں کہ اپنی لکھی ہوئی اپنے خود کو ہی سمجھ نہیں آتی اس کا کارن کیا ہوتا ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ اپنے جب لکھتے ہیں میٹر لکھتے ہیں اس ٹائم پورا دھیان نہیں دیتے ورڈ پہ پورا دھیان دے کے لکھا کریں ورڈ کو ایک دم ایک پیریٹ صحیح ورڈ لکھنا ہے اپنے کو تھوڑا بہت بھی آؤٹلائن ہے وہ گڑ بڑ نہیں کرنی آؤٹلائن ایک دم اچھی رکھنی ہے ماترہ وغیرہ کا یوز کرنا ہے پورے ورڈ پہ اور ورڈ لکھتے ٹائم ایسے لکھنا ہے کہ اپنے دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ میں جب یہ ورڈ لکھ رہا ہوں تو آگے جب اس کا ہندی انواد کروں گا تب یہ میرے کو ورڈ سمجھ میں آ جانا چاہیے چاہیے کیسے بھی آئے ایسے کر کے آپ کو جب ہے آپ میٹر لکھتے ہو اس ٹائم ایسے لکھنا ہے سوچ کے کہ کوئی بھی ورڈ ایسا نہ ہو جس میں آؤٹلائن خراب ہو جائے اور ماترہ وغیرہ نہ لگے ایسا لکھنا ہے کہ تاکہ اپنے جب ہندی انواد کریں گے تب اس ورڈ میں کوئی دکت نہ ہے تو سب سے زیادہ پروبلم یہی آتی ہے جب اپنے سکل کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے ہندی انواد کرتے ہیں کوئی بھی میٹر کا تو اس میں سب سے بڑی پروبلم آتی ہے آؤٹلائن خراب ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لکھا ہوا ہے کیا ہے خود کا سمجھ میں لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو دھیان رکھ کے لکھنا ہے کہ اپنے کیسے لکھ رہے ہیں اس ورڈ کو ایسے لکھنا ہے کہ آگے جب انواد کریں گے اس میں کوئی دکت نہ آئے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھو گے چلیے بات کر لیتے ہیں نمبر دو نمبر دو پہ آتی ہے کہ ہندی مسٹے دیکھیں بھی یہ میں آپ کو جتنی بھی بتا رہا ہوں یہ سکل ٹیسٹ میں آپ کی گلتیاں آ سکتی ہے اور ان کو ابھی سے ان پہ کام کرنا شروع رکھیں ان کو صدھارنا ہے کیسے بھی کر کے تاکہ آگے سکل ٹیسٹ میں رسمسس بھی کا جو سکل ٹیسٹ آگے اس میں کوئی دکت نہ آئے چلیے بات کر لیتے ہیں آگے دو نمبر پہ یہ دیکھ لیجئے ہندی مسٹے کی آتی ہے گلتیاں بہت زیادہ بھئی ہندی مسٹے کی بہت زیادہ گلتیاں آتی ہے کوئی ماترہ اگر آپ کی چھوٹی بڑی بھی ہو گئی تو اس میں بھی آپ کی وہ پوری گلتی کاؤنٹ کریں گے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگر چھوٹی ماترہ کی جگہ ہے بڑی ماتر لگا دی اس کی ہاف گلتی کاؤنٹ ہوگی تو بھئی ہاف گلتی کاؤنٹ نہیں ہوگی اس کی پوری گلتی کاؤنٹ کریں گے تو ہندی مسٹے کا بھی ابھی سے دھیان رکھیں آپ میٹر لکھتے ہو اس کا نواد کرتے ہو جب ہندی آپ چیک کرتے ہو کہ آپ کی کتنی گلتیاں ہیں اس کے بعد میں آپ ایک ایک چیز کو ملایا کریں کہ یہاں پہ میری گلتی یہ آئی ہے یہ کیوں آئی ہے آپ جس جہاں سے میٹر اٹھاتے ہو اس سے ملایا کرو کہ یہ یہاں پہ گلتی کیوں آئی ہے آخر کار یہاں کیا آنا چاہیے تھا اس کی ماترہ کیا ہے جو بھی آپ کا ہندی ورڈ اے شد ہوتا ہے لکھا ہوا ٹرانسلیٹ کرتے ٹائم اس کو الگ اتار لیجئے شد لکھئے ان کی پریکٹس کیجئے خوب پریکٹس کیجئے تاکہ آگے بھوشے میں وہ ورڈ آگے گلت کبھی نہ ہو تو ہندی مسٹیک کو بھی ابھی صدار کے رکھنی ہے کوئی بھی ورڈ آپ کا گلت ہوتا ہے اس کو الگ اتار لیجئے ان کی پریکٹس کیجئے اور بار بار اس ورڈ کو بار بار گلت مت ہونے دیجئے ٹھیک ہے نا بھی تو ایسے آپ کی ہندی مسٹیک بھی صحیح ہو جائے گی اور ہندی مسٹیک کا ابھی سے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا بھی چلیے بات کر لیتے آگے آگے نمبر تین پہ آگی ٹائپنگ مسٹیک دیکھیں اس کے بارے میں نے بات کر رکھی ہے پہلے ویڈیو میں کہ ٹائپنگ مسٹیک بہت ہوتی ہے بھئی آپ ایک چیز مان کے چلیے ہزار ورڈ لکھو گے اس میں بیس پچیس ورڈ تو ایسے ہو جائیں گے جس میں آپ کی ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی بھی ہے کیا تو بھئی ابھی سے آپ جب ٹائپ کرتے ہو ہندی انواد کرتے ہو کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹوپ کے اندر تو اس میں ایک ایک چیز کو دھیان سے ٹائپ کرنا ہے اور دس منٹ پہلے ہی اپنے پورے ہزار ورڈ کمپلیٹ کر دینا ہے تاکہ اپنے دوبارہ اس کو چیک کر سکیں اور کہاں اپنی جو ٹائپنگ مسٹیک ہے اس کو اپنے صحیح کر سکیں تو ابھی سے آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے اندر ہندی بنا رہے ہو تو اس میں ایک چیز کا دھیان رکھے ٹائپنگ مسٹیک کا چھوٹی بڑی ماترہ کا جو دھیان رکھنا ہے پلس ٹائپنگ مسٹیک الگ سے ہوتی ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے اپنے لکھتے ہیں اس ٹائپنگ مسٹیک میں ایسا لگتا ہے کہ اپنے تو صحیح کر دیا لیکن پھر بھی اس میں غلطیاں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ابھی سے دھیان رکھ کے لکھنا ہے ٹائپ کرتے وقت کوئی بھی ٹائپنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے تاکہ اپنے کو یہ افسوس نہ ہو کہ اپنے جو ورڈ اپنے کو پتا تھا اپنے ٹائپ بھی بھی کر دیا لیکن پھر بھی وہ غلط ہو گیا تو ایسا بھئی اپنے کو نہیں کرنا ہے تو ٹائپ بھی مسٹیک کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا بھئی چلیے بات گلتے نمبر چار نمبر چار پہ آتا ہے دیکھو کومہ پرنویرام بندو آدھی کی غلطیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا بھئی تو ان کی بھی غلطیاں یہ مان کے چلیے یہ تو نورمل غلطیاں ہیں یہ ہر انسان سے ہوتی ہے اگر آپ ان پہ ابھی سے دھیان رکھنا سٹارٹ کر دوگے تو ان پہ بھی آپ کی غلطیاں وہ بند ہو جائے گی آنے والے ٹائم میں ٹھیک ہے نا تو سکل ٹیسٹ کے لیے ابھی تک اپنے کے پاس ٹائم پڑا ہے تو ان میں اگر اپنے ان چیزوں پہ دھیان دیں گے کومہ پرنویرام بندو نہیں لگاتے تو اپنی جو سکل ٹیسٹ میں ان کی غلطیاں نہیں ہوگی تو دیکھیں بھی کومہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہاں کہاں لگتا ہے ان چیزوں کے بارے مگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ ان کے بارے میں سرچ کیجئے پتہ لگائیے خوب محنت کیجئے ہندی ملائیے ان میں دیکھئے کہ یہ کومہ کی غلطی ہے تو آگے اس کے بارے میں دوبارہ غلط مت کیجئے پرنویرام کی غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں دھیان رکھا کریں بندو کی غلطیاں آتی ہیں ان کے بارے میں دھیان رکھا کریں کہ کہاں پہ بندو آتی ہے کہاں پہ نہیں آتی اور کہاں پہ کوما ہے وہ آتا ہے پرن ویرام کہاں پہ آتا ہے ان چیزوں کے بارے میں ساری چیزوں کے بارے میں آپ سرچ کر رہی جئے ان کے بارے میں دھیان رکھنا ہے تاکہ آگے اپنے سکل ٹیسٹ کے اندر ان کی گلتیاں نہ آئے अکہ آگے چلیے بات کے لیتے ہیں آگے آگے پانچ نمر پہ آتا ہے کہ ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود کے سبچن اپنے لگا دیتے ہیں لیکن لیکن جب انواد کرتے ہیں تو وہ سبچن لگا ہوئے بھی اپنے کو سمجھ نہیں آتا یہ اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنے سبچینوں کی پریکٹس ہے وہ بہت کم ہوئی ہے تو سبچینوں کی پریکٹس اپنے بہت کم ہوئی ہے اور سبچینوں کی پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈکٹیسن کے اندر سبچین الگ اتاریے پہلے ڈکٹیسن کو آپ لکھ لیجئے پھر اس کو پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد میں آپ ان کے سبچین الگ اتاریے ان سبچینوں کی پریکٹس کیجئے اور اس کے بعد میں آپ ان کو ڈکٹیشن کے اندر سارے سبچین یوز کیجئے جب تک وہ سارے سبچین یوز نہیں ہو جاتے وہ ڈکٹیشن اپنے کو خوب لکھتے جانا ہے بار بار اس ڈکٹیشن کو لکھنا ہے جب تک سارے سبچین یوز نہ ہو جاتے تو ایسے اپنے سبچینوں کی پریکٹس ہوتی ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے سبچین لگاتے ہیں وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا بھئی تاکہ آگے سکل میں بھی اپنے کوئی سبچن لگائے تو وہ ایسا دکت نہ آئے کہ اپنے سبچن تو لگا دیا لیکن اپنے کو وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ سبد ہے کیا تو ایسی دکت نہیں آنی چاہیے اس لئے سبچنوں کا بھی خاص طور سے دیان رکھیں اور ان کی خوب پریکٹس کریں ٹھیک ہے نا سبچنوں کی الگ سے کریں ان کی ڈکٹیشن میں سارے سبچن یوز کریں چلیے میں بات کر لیتے آگے آگے چھے نمبر پہ بات آتی ہے کہ لائن نہیں بنی تو مطلب گلتی پکی ہے یہ تو ایک چیز مان کے چلیں آپ کہ آپ جب ہندی ٹرانسلیٹ کرتے ہو جب کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے اندر ہندی بناتے ہو تو ایک سنٹینس پورا ہونے کے بعد اس کو پڑھ کے دیکھئے اس کو پڑھ کے دیکھئے اگر وہ لائن کمپلیٹ اس کا سیکوینس نہیں بنا اس لائن کا سیکوینس نہیں بنا تو اس میں ایک چیز کنفرم کر لیجئے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو گلتی جرور ہے بھئی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو گلتی جرور ہے اور وہ کہاں ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھا کریں ٹھیک ہے نا بھئی ایک چیز یہ نوٹ کر لیجئے چاہیے مان لیجئے کہ اگر کوئی لائن نہیں بن رہی ہے اس کا سنٹینس نہیں بن رہا ہے کہ کیا بن رہا ہے تو اس میں گلتی تو کنفرم ہوگی ہوگی ٹھیک نا بھئی تو پڑھ کے دیکھا کریں ساتھ ساتھ میں اس میں کہیں بھی آپ کو لگے کہ یہ تو لائن ہی نہیں بن رہی تو اس میں کنفرم کہیں نہ کہیں تو مسٹیک ہے تو اس کو آپ صحیح کیا کریں تو لائن کو پڑھ کے دیکھا کریں اس میں جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہاں تھوڑا مر کو پروبلم لگ رہا ہے تو وہاں پہ ان کو صدارہ کریں اور آپ جو سٹینو لکھتے ہو اس میں آپ دیکھا کرو کہ کچھ ورد چھوٹ تو نہیں گیا ہے کہیں کوئی مس تو نہیں ہے کیا پروبلم ہے تو اس کو آپ سمجھا کرو اس لائن کو پوری کو کیا کہنا چاہتا ہے اور جہاں بھی آپ کو لگے اس کو صحیح کیا کریں ٹھیک ہے ابھی چلیے نمبر بات کر لیتے ہیں ساتھ نمبر پہ بات آتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جس لکھتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا بڑا ورڈ آ جاتا ہے تو اپنے ہڈ بڑاٹ میں وہ ورڈ کیا ہے خراب کر دیتے ہیں یا اس ورڈ کو چھوڑ کے سدھا آگے بھاگ جاتے ہیں تو ایسا اپنے کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی بڑے ورڈ آتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے آگے نہیں بھاگنا نہ ہی اس کو ورڈ کو غلط کرنا ہے بڑے ورڈ کو ایسے کرنا ہے آپ کو توڑ کے لکھ دینا ہے ورڈ کو ٹھیک ہے نا ورڈ اگر آپ کو زیادہ ہی بڑا لگے تو اس ورڈ کو توڑ کے لکھ دیجئے جیسے مان لیجئے آگیا سارو جنک تو سارو الگ کر دو جنک الگ کر دو اگر آپ کے سمجھ نہیں آرہا ہے تو یہ ادھارن کے لیے میں نے بتایا ہے اگر کوئی بھی بڑا ورڈ آ جاتا ہے جو آپ کو لکھنے میں دکت آتی ہو جیسے آپ کو لگے ڈکٹیسن لکھتے ٹائم کی آرہی ہے تو سمجھ نہیں آرہا کیا لکھ رہا ہوں کیا نہیں تو اس کو الگ الگ جلدی سے توڑ دیجئے ان کو الگ توڑ دیجئے ورڈ کو اس ورڈ کو الگ الگ لکھ دیجئے تاکہ آگے اپنے وہ بھی ورڈ کمپلیٹ ہو جائے اور آگے والے ورڈ وہ بھی نہ چھوٹیں دیکھیں بھئی ایک بڑے ورڈ کے پیچھے آگے والے ورڈ کبھی بھی خراب نہیں کرنے ایک بڑے ورڈ کے پیچھے آگے والے ورڈ خراب نہیں کرنے اگر آپ کے وہ زیادہ ہی دکت آئے تو اس ورڈ کو چھوٹ دیجئے آگے چل لیجئے تاکہ آگے والے ورڈ تو سارے کمپلیٹ ہو جائے لیکن کوشش یہ کرنی ہے بڑے ورڈ کو لکھنے کی اگر نہیں لکھا جاتا تو اس ورڈ کو توڑ کے لکھ سکتے ہیں چلیے بات کر لیتے آگے آگے نمبر آٹ پہ بات آتی ہے نئے شبدوں کی پروبلم دیکھیں بھئی نئے شبد آتے ہی اپنے جیسے ڈکٹیسن لکھ رہے ہیں کوئی ایسا ورڈ آگیا جو اپنے کبھی سنائی نہیں ہے اور وہ آگیا ڈکٹیسن میں اپنے ہڈ بڑا جاتے ہیں کہ ارے یار یہ کیا آگیا پھر ہڈ بڑاٹ میں یہ کیا ہے اپنے ورڈ میس ہو جاتا ہے یہ ورڈ تو میس ہوتا ہی ہے جو نیا شبد ہے اس کے آگے والے دو تین چار ورڈ اور وہ اور خراب ہو جاتے ہیں تو دیکھیں بھی نئے شبد آتے ہیں تو اپنے پہلی تو بات ایسے کر لیتے ہیں کہ اپنے اتنی پریکٹس کر لینا ہے گھر پہ بیٹھ کے اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ کوئی ورڈ ایسا رہے ہی نہ کہ وہاں پہ ورڈ آپ کے سامنے آئے جو نیا آئے اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ وہاں پہ ایسا کوئی ورڈ ہی نہ آئے جو آپ کے سامنے پہلی بار آپ سن رہے ہو ٹھیک ہے نا بھی تو پہلی بات تو یہ کر لیتے ہیں کہ اتنی خوب پریکٹس کرنی ہے کہ شبد نیا کی کوئی دکت آئی نہ دوسری بات اگر شبد نیا آب جاتا ہے اس پہ ہڑ بڑاٹ مت کیجئے آرام سے لکھے اس کو ورڈ کو کوئی دکت نہیں آئے گی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کوئی بڑا ورڈ ہے تو اس کو توڑ دیجئے اگر چھوٹا ورڈ ہے تو آرام سے لکھ دیجئے کوئی دکت نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں آئے گی تو بڑے ورڈ کے اندر بڑے ورڈ کے اندر تو اپنے توڑ کے لکھ دینا ہے اور نئے شبد آ جاتے ہیں اس کو اپنے آرام سے ریلیکس ہوگا لکھنا ہے کوئی دکت نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا بھئی تو نئے شبدوں میں گبرانا بلکل نہیں ہے چلیے بات کر لیتے آگے آگے نمبر نائن پہ آتی ہے آؤٹلائن بڑی لکھو گے اگر آپ آؤٹلائن بڑی لکھو گے تو اس میں دکت آئے گی تو آؤٹلائن کو بڑی نہیں لکھنا ہے آؤٹلائن لکھنی ہے اپنے کو چھوٹی آؤٹلائن رکھنی ہے چھوٹی چھوٹی آؤٹلائن رکھنی ہے سارے ڈکٹیشن جب آپ لکھو تو اس کے سارے ڈکٹیشن میں آپ چھوٹے چھوٹے لکھنے ہیں تاکہ اس سے سپیڈ بھی اپنی اینکریز ہوتی ہے اور اپنے کو سمجھ میں بھی جل دیتا ہے تو ڈیان کرے گیے ابھی پہ ابھی اسے ذہن دینا سٹارٹ رکھیں yapıyor چھوٹی چھوٹی رکھنی ہے jam jek اس کیل اس میں کوئی دکھت نہ ہوگی اور اپنے کو سمجھنے بھی سمجھنے میں بھی کوئی دکھت نہ ہوگی آپ کے ان کے لئے رکھنا ہے خسندے کیوں کہ کبھی یہ رو Mendiaii کے ہیں کہ میں نے بہت سارے دیکھیں جو اب یاد ہے وہ بہت بڑی رکھتے ہیں تو بھئی آؤٹلائن بڑھی نہیں رکھنیا آؤٹلائن بڑھی نہیں رکھنیا آؤٹلائن کو رکھنا ہے ہمیشہ چھوٹا ٹھیکنا آؤٹلائن کومیشہ چھوٹی رکھنی تاکی کوئی دکت نائے ٹھیکنہ اب آپ چلیے بات کرلیتے آگے 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 لاسٹ بات 10 نمبر پہ بات آتی ہے کہ خود کی سٹینو لکھئی ہوئی نا پڑپانا خود کی سٹینو لکھئی ہوگی اپنے ایسے ہوتا ہے کہ اپنے سٹینو لکھ دیتے ہیں میتر اپنے لکھ دیتے ہیں اور اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ یار اپنے سارا میٹر کمپلیٹ کر دیا اب کوئی دکت نہیں آئی گی لیکن لیکن جب ہندی انواد کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کی بھائی صاحب اپنے لکھا کیا یار یہ کیا لکھ دیا یہ کیا لکھ دیا تو اس کی پروبلم یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو شروعات ہوتی ہے اس میں اپنے بہت لاپروائی کی ہوتی ہے دیکھیں بھی ایک کہاوت ہے کہ جب اگر اپنی نیو مجبوت ہوگی تو دیوار بھی کبھی ڈہے گی نہیں تو بھئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بیسک مجبوتی سے کمپلیٹ ہوا ہوگا اپنے بیسک پر پورا دھیان دیا ہوگا خوب محنت کی ہوگی تو آگے اپنے بھوشے میں کبھی کوئی دکت نہیں آئے گی اور خود کی سٹینو لکھی ہوئی نہ سمجھانا اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو سٹارٹ کی ہے اپنے جہاں سے تو وہاں کی اپنی جو نیو ہے وہ مجبوت بلکل نہیں ہے اپنا بیسک کمپلیٹ بہت ہی خراب ہوا ہوا ہے اس لیے اپنے کو آج سٹینو میں دکت آرہی ہے کہ خود کیا لکھا ہوا بھی سمجھ میں نہیں آرہا خود کا لکھا ہوا پڑ نہیں پانے کا بھی کارن یہی ہوتا ہے کہ اپنے ریگولر سٹارٹ سے اپنے پڑھتے بہت کم آئے ہیں ٹھیکنہ بھی تو بیسک میں اپنے کو پڑھنا بھی خوب ہے خوب پریکٹس کرنی ہے بیسک اگر کسی کا خوب محنت لگا کے جس کسی نے کر لیا اس کا بھوشے میں آگے سٹینو میں کوئی دکت نہیں آتی یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے سٹارٹ ہی بہت شاندار طریقے سے کیا من لگا کے کیا پورا دھیان لگا کے کیا انٹریسٹ لے کے کیا سٹینو کو تو آگے بھوشے میں کوئی دکت نہیں آتی اس کا کارن خود کی سٹینو لکھی ہوئی سمجھنا نہ اور پڑھنا پانا اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ اپنا بیسک ہے وہ کمپلیٹ اچھے طریقے سے نہیں ہو رکھا ٹھیکنہ بھی چلیے بھئی آج اپنے بات کر لی ان سبھی کے بارے میں کہ اگر اپنے سکل ٹیسٹ ہوگا جس میں اگر ان چیزوں پر دھیان رکھو گے ابھی سے اور اپنی کن کن چیزوں کی موسٹلی گلتیاں آتی رہتی ہے اور یہ آگے بھوشے میں بھی آ سکتی ہے اس لیے ان کا ابھی سے دھیان رکھو گے تو آگے سکل ٹیسٹ میں آپ کے ان چیزوں کی گلتیاں نہیں آئے گی تو بھئی ان چیزوں کا ابھی سے آپ خوب محنت کر کے دھیان رکھیں ان چیزوں پر پورا سرچ کریں کوئی چیز سمجھنا ہے تو اس کا دیکھئے ایسے نہ ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ایک ایک ورڈ اپنا قیمتی ہے اس پہ دھیان دیجئے خوب محنت کیجئے اگر ان چیزوں پہ دھیان دوگے ساروں پہ تو آپ کا سکل ٹیسٹ بھی آسانی سے پاس ہو جائے گا تو چلیے بھی یہ تھی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ کا جو آپ کی سکل ٹیسٹ میں گلتیاں آتی ہے وہ کن چیزوں کی جازتر آتی ہے اور ان چیزوں پہ کن چیزوں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تاکہ آگے بھویشے میں ان کی گلتیاں نہ چلیے بھی ویڈیو یہیں سماپ کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں thank you so much friends